بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈیری فارمنگ وزنس بہتر ہے یا گوڈ فارمنگ وزنس مطلب کہ بکریاں پالیں یا گائے بینسیں دیکھیں جی میری سمجھ کے مطابق بکریاں پالنا زیادہ بہتر ہے دوستو گوڈ فارمنگ کو بہتر کہنے کا دعویٰ کرنے کے بعد اب مجھ پر فرض ہے کہ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی دوں کہ گوڈ فارمنگ وزنس ڈیری فارمنگ وزنس سے بہتر ہے دوستو دھیان سے سنیے گا یہ بہت دلچسپ اور حقیقت پر مبنی بات ہے دوستو اگر آپ تین سے چار کروڑ روپے ڈیری فارمنگ پر خرچ کر سکتے ہیں سو گائے خرید سکتے ہیں تو ڈیری فارمنگ گوڈ فارمنگ سے ہزار درجہ بہتر ہے اور اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈیری فارمنگ آپ کے لیے نہیں ہے مطلب بالکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ جو جمع پونجی یا جو سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی آپ لٹا بیٹھیں گے تو دوستو میری نظر میں کامیاب فارمنگ وہ ہے جو زیدہ تر لوگ آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکیں مطلب کم سرمایے میں شروع کر سکیں دوستو اب آپ اپنے اور اپنے ملک کے حالات لوگوں کی آمدن اور وسائل کو دیکھیں کہ آج کے دور میں پاکستان کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو تین ساڑھے تین لاکھ کی کم سے کم سو گائے خرید سکتے ہیں تین چار کروڑ کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی پانچ دس یا پندرہ گائے سے بھی فارم شروع کیا جا سکتا ہے سو گائے سے فارم شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے اور سو سے کم جانور خریدنے پر کونسا حکومت نے پبندی لگائی ہے یا کونسا گناہ ہے مگر میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ کم جانوروں سے فارم شروع کر دیں کوئی گناہ نہیں ہے مگر اس میں فائدہ یا منافع بھی نہیں ہے دوستو اکثر چھوٹے فارمرز کو دیکھا ہے جو دس پندرہ جانوروں سے فارمنگ کرتے ہیں ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا آپ ان سے پوچھیں کہ ان جانوروں سے کتنا منافع کتنی بچت ہوئی تو وہ کہیں گے کہ گھر کا دودھ پورا ہو جاتا ہے گزارا ہو جاتا ہے پھر آپ پوچھیں کہ کوئی اضافی پیسے ان سے جوڑ لیتے ہیں اضافی بچت ان سے ہو جاتی ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں صرف گزارا ہی ہوتا ہے دوستو یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ بھی کنفیوز ہو گئے ہوں گے سو اب اس کی حقیقت اور ٹیکنیکل وجہ بھی جان لیں دوستو آپ جب لائف سٹاک میں آتے ہیں تو موٹیلٹی جانوروں کی امواد کو بھی سامنے رکھیں حقیقت ہے زندہ چیز مر بھی سکتی ہے اگر آپ کے پاس دس پندرہ جانور ہیں تو دو نہیں تو ایک آدھ سال میں زائع ہو ہی جاتا ہے اور تین ساڑھے تین لاکھ کا جانور زائع ہونے کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹے فارمر کا سات آٹھ مہینے کا پرافٹ گیا جو وہ دودھ بیچ کر کماتا تھا اور ایک جانور مرنے کی وجہ سے سات آٹھ مہینے کوئی پرافٹ نہیں وہ فری میں کام کر رہا ہے بس تھک رہا ہے دوستو اگلے آٹھ مہینے کے بعد جا کر اس کا تین ساڑھے تین لاکھ روپے واپس آئے گا تو اس کا نقصان پورا ہوگا تب تک کوئی اور بچڑا کٹرا چلا جائے گا سو لے دے کر اس کی بچت صرف وہ دودھ ہے جو وہ خود اور اس کے بچے پی لیتے ہیں دوستو اب آپ پوچھیں گے کہ ایک بڑا فارمر جس کے پاس سو یا زائد جانور ہیں گائے بینسے ہیں وہ اس سے کیسے بچ جاتا ہے اس نقصان سے کیسے بچ جاتا ہے اس کی گائے بھی جاندار ہیں وہ بھی مر سکتی ہیں ان کو بھی بیماری لگ سکتی ہے تو جی ہاں دوستو بلکل بیماری آ سکتی ہے اس کے جانور بھی مر سکتے ہیں مگر جانوروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے دودھ کی پروڈیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو تین ساڑھے تین لاکھ کا نقصان ہوا وہ صرف سات آٹھ دن کا دودھ بیج کر پورا ہو جاتا ہے مطلب بڑا فارمر جس کے پاس سو سے زائد جانور ہیں وہ تین ساڑھے تین لاکھ پرافٹ ویکلی کماتا ہے گویا بڑا فارمر ایک جانور کے مرنے سے صرف سات آٹھ دن پیچھے گیا جبکہ چھوٹا فارمر ایک جانور کے مرنے سے پورے آٹھ مہینے پیچھے چلا گیا دوستو چھوٹے فارمر کا خسارہ آٹھ مہینے میں پورا ہوتا ہے اور بڑے فارمر کا خسارہ صرف آٹھ دن میں اب آپ خود سے سوال کر لیں کہ آپ چار کروڑ کی سو گائے افورڈ کر سکتے ہیں یا پینتیس لاکھ کی دس گائے یہ جواب اب آپ پر واضح کر دے گا کہ گوڑ فارمنگ بہتر ہے یا ڈیری فارمنگ سو لہٰذا غریب آدمی کی گائے بکری ہیں جسے ہر بندہ امیر غریب آسانی سے خرید سکتا ہے اپنا فارم شروع کر سکتا ہے چاہے آپ ایک بکری سے ہی کیوں نہ شروع کریں دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک بکری ریوڈ کی شکل اختیار کر لے گی یہ سنت ہے بڑا برکت والا کام ہے بکری مرتے مرتے بھی آپ کے پاس پیچھے ایک دو بچے چھوڑ جاتی ہے اس کے دس دن کے دو بچے بھی بیچ کر آپ بکری کا خسارہ پورا کر سکتے ہیں دوستو یہ کمپیریزن تھا گوڈ فارمنگ اور ڈیری فارمنگ کا مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جن کے پاس سو سے کم جانور ہیں وہ بیچ کر بکرییں خرید لیں ان چھوٹے فارمرز کی وجہ سے دودھ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے جو چند بڑے فارمر مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے دوستو چھوٹے فارمرز انتہائی محنت کر کے ہماری اسائش اور سہولت کے لیے چند پیسوں پر گزارا کر رہے ہیں میری نظر میں یہ فارمنگ نہیں بلکہ عبادت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے کسانوں کے حالات بدلے اور یقین کریں کہ جب تک ہمارا کسان خوشحال نہیں ہوگا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہماری حکومت کو بھی ہدایت دے کہ وہ چھوٹے کسانوں کو سہولیات دیں کیونکہ یہ ہمارا کسان ہمارے ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ